لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ وآلہ 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 ابھی چند دن کی بات ہے اس پنجاب کی دھرتی سے جہاں میڈیا والوں نے طوفانِ بدتمیزی کر رکھا اور انہیں کفر سے ڈرانے کے وجہے ان مجاہدین سے ڈرائی جا رہا ہے کفر کو دشمن بتانے کے وجہے ان مجاہدین کو دشمن بتایا جا رہا ہے اس پنجاب کی دھرتی سے امت کی ایک بیٹی نے مجھے فون کیا اور کہا شاہ صاحب میں نے ایک رسی بنائی ہے اپنے بالوں سے میں نے ایک رسی بنائی ہے اپنے بالوں سے میں نے کہا مسلمان عورت کا بال کٹنا حرام ہے کہ میں جانتی ہوں شاہ صاحب دین پڑی ہوئی ہوں اگرچہ سکول بھی پڑا ہے لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ مسلمان عورت کے بال کٹنا حرام ہے میں نے کہا پھر کیوں کٹے کہ کٹے نہیں ہیں سات سال میں نے بالوں کو کنگی کی ہے جو بال جمع ہوئے ہیں وہ بالوں کو جمع کر کے میں نے یہ رسی بنائی ہے میں نے کہا آپ کو وقت نہیں ہے کہ یہ رسی چلے دوسرا آپ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ مسلمان عورت کے بال پر نظر ڈالنا یہ غیر محرم کے لئے منع ہے تو انہوں نے کہا شاہ صاحب میں یہ بھی جانتی ہوں اور میں نے ان سے ان کو غیر محرم کی نظروں سے چھپانے کے لئے کپڑے کے اندر لپیٹا ہے اب مجھے بھی تجسس شروع ہو گیا یہ کون سی رسی ہے جو سات سال جذبے پلتے رہے یہ سات سال نہیں ہیں یہ سات سال بال نہیں جمع ہوئے یہ سات سال کفر کی نفرت جمع ہوئی ہے یہ سات سال مظلوموں کی حمایت جمع ہوئی ہے یہ سات سال مجاہدین کے لئے دعائیں ہوئی ہیں یہ سات سال جذبہ جمع ہوا ہے جس جذبے نے رسی کی شکل اختیار کی ہے امت کے سوئے ہوئے جوانوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں اوہ غلام انکر پرسنوں جو صبح شام میڈیا پر بیٹھ کر مجاہدین پر تبرہ کرتے ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں امت کی اس بیٹی کے اس جذبے کو تم کیا نام دوگے تم امت کی بیٹی کے اس جذبے کو کیا نام دوگے میں تمہیں نہ دکھاتا یہ رسی لیکن چونکہ یہ مستور ہے کپڑے میں چھپی ہوئی ہے مجھے پتہ نہیں میں نے مفتی صاحب سے پوچھا اس کا حل کیا ہے مفتی صاحب نے فرمایا انسانی بالوں کا استعمال جائز نہیں ہے میں نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے تو مفتی صاحب نے مجھے کہا انہوں نے کہا حرام نظر پڑے گی سباب کے بجائے گناہ ہوگا میں نے کہا وہ تو کپڑے میں چھپ گئی ہے کہا پھر بھی آخری مسئلہ پھر بھی رہ جاتا ہے کہا بال کاتے تو نہیں ہیں میں نے کہا کاتے بھی نہیں ہیں سات سال جمع کیے ہیں تم یہ جذبے کو دیکھو تم تمہارا ڈراؤن کیا ہمارے جذبے کو شکست دے سکتا ہے کیا تمہارا بھی باون ہماری امت کی بیٹیوں سے یہ جذبہ کھرچ کر لے گیا امت کے جوانوں مجھے شریعت کا مسئلہ تو میں مفتیان کرام سے پوچھوں گا اور پوچھ رہا ہوں کہ اس رسی کا ہم کیا استعمال کریں میں دار لفتاؤں میں فتوے بھیج رہا ہوں کہ اس رسی کا کیا استعمال کریں میں عرب کے ان علماء کو بھی یہ رسی اور فتوہ بھیجوں گا کہ مجھے بتاؤ جہاد کو دہشت کر دی کہنے والو اس بہن کس جذبے کو کیا نام دوگے ہاں میں ان سارے انکر کرسنوں کو اس رسی کا فوٹو اور اس بہن کا جذبہ بھیجوں گا اور کہوں گا بتاؤ کیا ہم تنہاں ہیں کیا ہم کمراہ کن اقلیت ہیں نہیں نہیں ہماری بہنوں کے دعائیں ہمارے ساتھ ہیں تو یہ شریعت کا مسئلہ بعد میں پتا چلے گا کہ اس کا استعمال کیسے ہو لیکن ایک استعمال مجھے سمجھ میں آیا ہے آج میں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید الودھیانوی دامت برکاتہم کے ساتھ جلسے میں تھا میں نے حضرت سے کہا حضرت بالوں کو دیکھنا حرام ہے بال کاٹنا حرام ہے دیکھے نہیں جا رہے اوپر کپڑا چڑ گیا رسی پر اور کاٹے بھی نہیں گئے سات سال جمع کیے گئے اب کیا کروں فرمایا یہ انسانی بالوں کا استعمال معنی ایک مسئلہ کو رک گیا میں نے کہا حضرت اس کا حل بتائیں کہا اپنے بھائی سے پوچھو مجھے ہس کے کہنے لگے اپنے بھائی ابو لبابا سے پوچھو میں مسئلہ تو مفتیوں سے پوچھوں گا ایک حل مجھے اس کا سمجھ آیا ہے کہ میں امت کے سوئے ہوئے جوانوں کو جگاؤں میں بغیرہ زمیروں کو غیرہ دلاؤں ایک حل مجھے اس رسی کا سمجھ میں آیا ہے کہ محمد کے جوانوں کو بتاؤں کہ قیامت کے دن تم اس بہن کے جذبے کو کیا جواب دوگے ایک حل مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ آفیہ تیری چیخیں زایا نہیں گئیں ہماری دعوت زایا نہیں گئیں ایک حل مجھے سمجھ میں آیا ہے ابو غریب قید کے جیل کے قیدیوں تمہاری آہیں زایا نہیں گئیں امت کی بہنوں کے جذبے تمہارے ساتھ ہیں ہماری ماں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں بھلا اب مجھے یہ غلام انکر پرسن جہاز سے پیچھے ہٹا سکتا ہے بھلا اب ہمیں اس امت کو جس امت کے پاس ایسی بہنیں ہوں انہیں کیا ڈراؤن جہاز سے ہٹا سکتا ہے اللہ کی قسم نئی نئی میں اس جہدسی کے ذریعے امت کے سوئے ہوئے جوانوں کو جھگاؤں گا اس کا استعمال تو مفتی بتائیں گے لیکن ایک استعمال میرے ذہن میں ہے کہ میں امت کے بغیرتوں کے زمین اس رسی کے ذریعے باندھ کر جہاد کے مدانوں میں لاؤں گا میں امت کے جوانوں کو جھگاؤں گا میں بتاؤں گا کہ خولہ کی شجاعت زندہ ہے خنسہ کی روایت زندہ ہے ہاں اس رسی کے ذریعے ہم جذبہ جہاد کو کھینچ کر جذبہ جہاد کے ذریعے یہ رسی جذبہ جہاد سے جڑی ہوئے یہ دکھا کر امت کو جہاد کے مدانوں میں انشاءاللہ لائیں گے ہم نے تیہ کر لیا ہے زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے کفرق و نابود حق و جعفتہ کرتے چلو بیسلاح الحق البتر میرے مسلمان بھائیو تم میں سے کون کہتا ہے کہ اگر وہ بھین بال دے سکتی ہے تو میں مانتا ہوں اگر یہ بھین سات سال اپنا جذبہ ان بالوں کی شکل مجمع کر سکتی ہے تو کیا تم تربیہ کے جہاد کے لئے نہیں نکلو گے اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں امت کی اس بیٹی کی محنت کا سمر مل گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان تیار ہو رہے ہیں جو جو کہتا ہے میں انشاءاللہ دعوت جہاد پہنچاؤں گا وہ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتا ہے میں دعوت جہاد کے ساتھ تربیہ کے جہاد بھی کروں گا وہ دونوں ہاتھ کھڑا کریں اور جو یہ کہتا ہے میں تربیہ کے جہاد کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں بھی اتروں گا وہ خود کھڑا ہو جائے کہ ساتھ میردان تھły bہت بھی خared جی تارہkelijk بہت 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 وجہ نے انجانے جو کو معوں نہیں nay موسیقی 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 ہاں ہاں اللہ و اللہ کے دین کے ہوتا تھے اگر آپ پینڈ کے تو نہیں رہا اوڈرہ سبتات ملانا ہو اللہ خان سے ہمیں محفظ رکھنے اور اللہ میرے کرنے کی توفید دے صحابہ اگر شمدان پر چلنے کی توفید دے میراج جہاں کو آباد کرنے کی توفید دے بیاناتی اوپنوں پر پورا کرنے کی توفید دے محفظ رسول اللہ کے سامنے سوگروانے کی توفید دے اور ربنے جنت میں دیدار اور آگے خاصر پر وہ خدا کرنے کی توفید دیست کے لیے دن سے پوٹا کرنے کی کوفید دے اور محفظ رسول اللہ کے دین کے لیے